دلی میں انسانیت کو شرمسار کرنے والی ایک ایسی گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہے جو آپ دیکھ کر حرام لے جائیں گے ویسٹ دلی میں ایک ویکتی کی موت کی گتھی سی سی ٹی وی فوٹیج سے سلجی ہے دلی کے سبحاش نگر علاقے میں ایک ویکتی کو ایک ٹیمپو نے ٹکر مار دی ٹکر کے بعد ٹیمپو چالک موقع سے فرار ہو گیا لیکن اس سے بھی زیادہ شرمسار کرنے والی بات یہ رہی کہ وہاں سے آتے جاتے لوگوں نے اس ویکتی کی مدد تو دور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جبکہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گھائل ہلتا ڈلتا نظر آ رہا ہے وہ دلی والوں پر ایک مدد کی نگاہ لیے کہ کوئی تو ہاتھ بڑھائے اس کے طرف اس بیچ ایک رکشے والے نے ویکتی کا موبائل بھی اٹھا لیا گھنٹا کے کچھ گھنٹے بر بعد پولیس کو سوچنا ملی حالانکہ تب تک گھائل ویکتی کی موت ہو چکی تھی مردک پشی بنگال کا رہنے والا ہے اور اس کی تین بیٹیاں ہیں وہ دلی میں اکیلا رہتا تھا اور دن میں ای لکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ رات میں چوکی داری کا کام بھی کرتا تھا تو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی دلی کی یہ تصویر جہاں ویش دلی میں ایک راہگیر کو ایک آٹو چالک نے ٹکر ماری جس کے بعد یہ دیکھئے وہ بلکل کنارے سے چل رہا تھا لیکن تیز رفتار اس آٹو نے ٹکر جب ماری یہ بے ہوش ہو کر گیر پڑا کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی وہ ترپتا رہا کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے لیکن کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ اسے اسپطال پہنچایا جائے اور سمبیدن ہینتہ سمبیدن شیلتہ کی تصویر یہ بھی دیکھئے کہ وہاں ایک رکشہ والا پہنچتا ہے جو اس کے جان بچانے کے بجائے اس کے موبائل کو لے کر وہاں سے چلتا بنتا ہے